اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ابابیل دوستو کالا سونا یا گرم پانی کے چکر میں سوویت یونین نے 24 دسمبر 1989 کو افغانستان پر چڑھائی کر دی جس کو اپنے اپنے مفاد میں روکنے کے لیے سی آئی اے اور آئی ایس آئی میدان میں اتری آئی ایس آئی نے مجاہدین کی ٹریننگ کی اور مجاہدین کے ساتھ فیلڈ میں لڑتی بھی رہی جبکہ سی آئی اے کا کام مجاہدین کو اسلاح افرام کرنا تھا جو کہ آئی ایس آئی کے ذریعے ہی کیا جاتا تھا سی آئی اے نے اس آرمز اینڈ فائنانس پروگرام کو آپریشن سیکلون کا نام دیا اس آپریشن میں سی آئی اے نے مجاہدین کو زیادہ تر وہی اسلاح دیا جو سوویت یونین سے کیپچر کیا تھا یا پھر دوسرے ممالک سے خرید کر دیا لیکن اپنے چند ایک پرانے ہتیار ہی دئیے شروع میں لو فلائنگ فائٹرز اور ہیلیکاپٹرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سی آئی اے نے مجاہدین کو مین پیڈز یعنی مین پورٹیبل ائر ڈیفنس سسٹم یا عام زبان میں شولڈر مزیل دئیے جس میں چین کا بنائی ہوا ایچ این فائف یوکے کا بنائی ہوا بلو پائپ اور امریکہ کا بنائی ہوا ایف آئی ایم فورٹی تھری ریڈ ڈائی شامل تھے جے مزیل تھوڑی تعداد میں تھے لیکن ان پورٹیبل مزیل کے آ جانے کے بعد بھی سوویت یونین کو کافی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جس کا حال نکالنے کے لیے سوویت یونین نے اس وقت کا جدید ترین ہیلیکاپٹر مل ایم آئی ٹینٹی فور میدان میں اتارا جس کا اپگریڈ ورجن ایم آئی ٹھائف آج بھی بہترین ہیلیکاپٹر میں شمار ہوتا ہے اس ہیلیکاپٹر کے آ جانے کے بعد بلو پائپ ایچ این فائف اور ایف آئی ایم فورٹی تھری ریڈ آئی کے لیے اس ہیلی کو مار گرانا مشکل ہو گیا کیونکہ یہ ہیلیکاپٹر بے پناہ جنگی صلاحیتوں کا حامل تھا اس ہیلیکاپٹر کے آ جانے کے بعد سوویت یونین کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا تھا بلکہ چار سال تک سوویت یونین اس ہیلی کے بلبوتے پر بہت سی کامیابیاں سمیٹنے میں کامیاب بھی رہا دوسری طرف سی آئی اے آئی ایس آئی اور مجاہدین سربراہان اس ہیلیکاپٹر کے توڑ کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے جس کا صرف ایک ہی حل نکلا کہ مجاہدین کو ایسا جدید ہتیار دیا جائے جو ایم آئی ٹنٹی فور اور فائٹرز کو آسانی سے کاؤنٹر کر سکے اور وہ ہتیار امریکہ کا مین پیڈ ایف آئی ایم نائنٹی ٹو سٹنگر مزیل تھے جس کو امریکہ نے حال ہی میں انیس سو کیاسی میں سروس میں شامل کیا تھا لیکن امریکہ کی ہمیشہ سے ہی پالیسی رہی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے جدید ہتیار کسی کو آسانی سے نہیں بیجتا اور خاص کر کسی مسلم ملک کو تو بلکل بھی نہیں امریکہ یا تو پرانا ویپن بیچے گا یا تو نقص والا ویپن بیچے گا لیکن جنرل زیا اور آئی ایس آئی نے کس طرح امریکہ کو سٹنگر مزیل کے لیے رازی کر لیا یہ بات سمجھ سے باہر ہے بہرکیف امریکہ نے انیس سو چیاسی میں ایف آئی ایم نائنٹی ٹو ڈیلیور کرنا شروع کر دیئے اور جس کا نتیجہ ایم آئی ٹنٹی فور کی تباہی کی صورت میں نکلا یہ مزیل اس پوری سوویت افغان وار کا گیم چینجر ثابت ہوا سٹنگر مزیل نے اس جنگ میں اپنا پہلا شکار جو کہ ایم آئی ٹنٹی فور ہیلیکاپٹر تھا پچیس سپتمبر انیس سو چیاسی کو جلال آباد کے پاس تباہ کیا اس پوری جنگ میں سوویت یونین نے چھ سو سے زیادہ ہیلیکاپٹر استعمال کیے جن میں دو سو پچاس سے زیادہ ایم آئی ٹنٹی فور ہیلیکاپٹر تھے ان چھ سو ہیلیکاپٹر میں سے تین سو تین تیس ہیلیکاپٹر تباہ ہوئے اس کے علاوہ ایک سو سترہ کے قریب فائٹر ائرکرافٹ بھی نشانہ بنے ویکی پیڈیا کے مطابق اس جنگ کے لیے آٹھ سو سٹنگر مزیل دیے گئے تھے جبکہ دوسرے سورسز کا ماننا ہے کہ ان میزلز کی تعداد پندرہ سو سے دو ہزار تک تھی دوستے اس جنگ میں سٹنگر کی کل ریشو ایٹی پرسنٹ رہی اگر اس مزیل کو اس جنگ کا ہیرو کہیں تو غلط نہ ہوگا سوویت یونین کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد انیس سو نوے میں امریکہ نے افغان مجاہدین سے مزیل کو واپس خریدنے کا پروگرام شروع کیا لیکن امریکہ کو صرف تین سو مزیل واپس مل سکے اور اس بہتی گنگا میں پاکستان نے بھی ہاتھ صاف کیے تھے پاکستان کے پاس اس وقت تین سو پچاس کے قریب سٹنگر مزیل ہیں پاکستان نے آج تک صرف اٹھائیس سٹنگر مزیل فائر کیے ہیں جن میں سے ایک بھی میس نہیں ہوا پاکستان یہ مزیل افغانستان کے علاوہ کارگل وار میں بھی اچھی طرح آزمات چکا ہے تو دوستو جانتے ہیں کہ ایف آئی ایم نائنٹی ٹو سٹنگر مزیل میں ایسی کیا خوبیاں ہیں کہ یہ آج بھی بہترین مین پیڈز میں شمار ہوتا ہے ایف آئی ایم نائنٹی ٹو سٹنگر پورٹیبل سرفیس ٹو ائر مزیل ہے اس کو گراؤنڈ ویکل پر بھی فٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہیلیکاپٹر پر فٹ کر کے ایز آئی ایر ٹو ائر بھی یوز کیا جا سکتا ہے دوستو اس کا وزن 15.19 کیجی ہے اور اس کی لمبائی 1.52 میٹر ہے اور ڈائی میٹر 70.1 ایم ایم ہے اسے ایک میمبر شولڈر پر رکھ کر آسانی سے چلا سکتا ہے اس میں ہائی ایکسپلوزیو اینولر بلاسٹ فراغمنٹیشن وار ہیڈ موجود ہے جس کا وزن 3 کیجی ہے جو کہ کسی بھی ائر کرافٹ کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے یہ مزیل 750 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے اس مزیل کی ایفیکٹیو رینج 7.6 کلومیٹر تک ہے لیکن اس کے کچھ ویرینٹس کی رینج 8 کلومیٹر تک بھی ہے سٹنگر مزیل کے بیسک مادل صرف آئی آر تھے یعنی انفراریڈ سیکر یا ہیٹ سیکر جس کی بدولت یہ مزیل ائر کرافٹ سے نکلنے والی ہیٹ کو فالو کر کے ائر کرافٹ کو تباہ کر دیتے تھے پھر ائر کرافٹ نے ان ہیٹ سیکنگ مزیل کا توڑ فلیرز کی صورت میں نکالا جن کے شولے انجن کے اگزاست سے نکلنے والی ہیٹ کے برابر ہوتے ہیں جو کہ مزیل کو گمراہ کر کے تباہ کر دیتے ہیں لیکن پھر سٹنگر کے جدید ویرینٹس میں آئی آر کے ساتھ ساتھ یو وی سسٹم یعنی الٹرا وائلٹ سسٹم بھی ایڈ کر دیا گیا الٹرا وائلٹ سسٹم ائر کرافٹ کے انجن کی ہیٹ اور فلیرز میں آسانی سے فرق کر سکتا ہے اس لئے ائر کرافٹ کے فلیرز چھوڑنے کے بعد بھی یہ ٹارگٹ سے دائیں بائیں نہیں جاتا دوستو اس کا لانچر یونٹ لانچ ٹیوب، بیٹری کولنٹ یونٹ، سیپریبل گریپ سٹاک اسیمبلی، سائٹ اسیمبلی اور سیپریٹ آئیڈنٹیفیکیشن فرینڈ اور فو انٹیروگیٹر پر مستمل ہوتا ہے لانچ ٹیوب فائبر گلاس کی بنی ہوتی ہے جو کہ میزیل راؤنڈ کو پکڑے رکھتی ہے اس ٹیوب کے دونوں سراغ بریکیبل ڈسک سے بند کیے جاتے ہیں اور فرنٹ ڈسک آئی آر ریڈییشن کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے بی سی یو ٹارگٹ سسٹم کے لیے یوز ہوتا ہے جو کہ میزیل کو پاور دیتا ہے اور میزیل لانچ ہونے سے پہلے انفراریڈ ڈیٹیکٹر کو کولنگ فرام کرتا ہے جس مقصد کے لیے اس میں آرگن گیس موجود ہوتی ہے بی سی یو کو آن کرنے کے بعد پینتالیس سیکنڈ میں میزیل فائر کرنا پڑتا ہے اگر میزیل فائر نہ کیا تو بی سی یو ضائع ہو جاتا ہے اور دوبارہ میزیل فائر کرنے کے لیے نیا بی سی یو لگایا جاتا ہے اس کی سائٹ اسمبلی میں لیڈ انسرشن اور سپر ایلیویشن پوائنٹ موجود ہوتے ہیں لیڈ انسرشن میزیل کو حدف تک پہنچانے میں ماؤن ہے اور سپر ایلیویشن گریویٹی کریکشن کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ حدف کے حصول کی تصدیق کے لیے اس میں ویبریٹنگ یونٹ اور سپیکر بھی موجود ہوتا ہے اس میزیل میں انٹیروگیٹر یونٹ اور انٹینہ بھی موجود ہے جو آنے والے ائرکرافٹ کے پہچان کرتا ہے کہ آیا یہ دشمن کا جہاز ہے یا اپنا دوستو دوسرے بہت سے مسلز کی طرح سٹنگر بھی گائیڈنس سیکشن وارہیڈ سیکشن اور پروپلشن سیکشن پر مشتمل ہوتا ہے گائیڈنس سیکشن سیکر نوز گائیڈنس اسمبلی اور کنٹرول فنز پر مشتمل ہے سیکر نوز انفرا ریڈ سورس کو جیرو کے ذریعے ٹریک کرتا ہے اس کے بعد گائیڈنس اسمبلی کے ذریعے اس سگنل پر کاروائی کی جاتی ہے اور کنٹرول سگنل کنٹرول سرفیس کو پاس کر دیا جاتا ہے وارہیڈ سیکشن میں دھماکہ خیز مواد موجود ہوتا ہے اور پروپلشن سیکشن فلائیڈ موٹر لانچ موٹر اور ٹیل اسمبلی پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ میزیل کو لانچ کرنے میں مدد دیتے ہیں دوستو سٹنگر میزیل کے اب تک گیارہ ویرینٹس بن چکے ہیں انیس سو اکیاسی میں یہ سیکنڈ جنریشن میزیل تھا لیکن اب فورتھ جنریشن تک اپگریڈ ہو چکا ہے اس کی یونٹ کوسٹ اٹھتیس ہزار ڈالر ہے امریکہ کی ریتھیون میزیل سسٹم اور اس کے انڈر لائسنس جرمنی کی ای اے ڈی ایس اور ترکی کی روکٹ سین کمپنی مل کر اب تک ستر ہزار میزیل بنا چکی ہے اس میزیل کو اکتیس ممالک استعمال کر رہے ہیں جن میں پاکستان سمیت بنگلہ دیش انڈیا اور اسرائیل بھی شامل ہیں اور یہ میزیل اب تک پندرہ بڑی جنگوں میں استعمال ہو چکا ہے دوستو اگر جنگ کے دوران آپ کو یہ میزیل چلانا پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے سمپلی آپ میزیل اٹھائیں اپنے رائٹ شولڈر پر رکھیں لیفٹ ہینڈ گریپ سٹاک اسمبلی پر رکھیں اور رائٹ ہینڈ فائرنگ ٹریگر پر رکھیں اور سائٹ اسمبلی کو یوز کرتے ہوئے آنے والے ائرکرافٹ کا انتظار کریں جیسے ہی آپ کو لگے کہ ائرکرافٹ آ رہا ہے رائٹ ہینڈ کے انگوٹھے سے سیفٹی اینڈ ایکٹویٹر سوچ کو آن کریں جس سے میزیل ایکٹیو ہو جائے گا جیسے ہی آپ کو ائرکرافٹ نظر آئے ٹارگٹ کو نشانے پر رکھتے ہوئے لیفٹ ہینڈ پر موجود یعنی گریپ سٹاک اسمبلی پر موجود ان کیجنگ سوچ کو پریس کیے رکھیں جس سے فرنٹ ہیڈ پر موجود جیرو حرکت میں آئے گی اور ٹارگٹ کو ٹریک کرے گی جیسے ہی ٹارگٹ ٹریک ہو جائے گا سائٹ اسمبلی کے ساتھ موجود وائبریٹنگ یونٹ آپ کے گال پر وائبریٹ کرے گا اور سپیکر سے بھی آپ کو اشارہ مل جائے گا پھر آپ فوراں ٹرگر کو پریس کر دیں لو جی دوستو اب آپ بھی مگ 21 کو تباہ کر سکتے ہیں دوستو کمر سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور جائن کیجئے گا ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ